بہترین اشار کے ذریعے خراجی اقیدت پیش کر رہے تھے کوسر رضی اللہ علیہ وسلم ہو اب یہ قطعہ ملاحظم آئے کہ جس سے دنیا ہی نہیں اقبا میں بھی ہوں تھاڑ باٹ جس سے دنیا ہی نہیں اقبا میں بھی ہوں تھاڑ باٹ اے امیرے دو جہاں ایسا مجھے دھن چاہیے جس سے دنیا ہی نہیں اقبا میں بھی ہوں تھاڑ باٹ اے امیرے دو جہاں ایسا مجھے دھن چاہیے ماہ آبِ زمزم کی فضیلت بھی مسلم ہے مگر مجھ کو مولا آپ کے ہاتھوں کا دھون چاہیے آبِ زمزم کی فضیلت بھی مسلم ہے مگر آبِ زمزم کی فضیلت بھی مسلم ہے مگر مجھ کو مولا آپ کے ہاتھوں کا دھون چاہیے آبِ زمزم کی فضیلت بھی مسلم ہے مگر مجھ کو مولا آپ کے ہاتھوں کا دھومن چاہیے دیکھیں ازاد یہاں بہرحال محفل میں ایک موبائل قصیدہ موبائل پر قصیدہ رکھائے گیا تھا اس میں قصیدہ ہوتا رہا اس کے بعد کچھ شیر آگئے جس میں اچانک کہ جس نے مدہ صحابہ کے شیر تھے بہرحال اس سے ہم لوگ بدمزہ ہو گئے تو تھوڑا سا مدہ بدلنے کے لیے لب کفارہ آدھا کرنے کے لیے اب ملہدہ فرمالے دیکھیں پوری کائنات میں قبلہ معصوم عالمیان کی ایسی ذات ہے کہ اتنی مظلومہ بی بی ہیں کہ صرف ان کے قاتل کا نام نہیں لیا جاتا باقی ہر مقتول کے قاتل کا نام لیا جاتا ہے اب ملہدہ فرمائیے میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں مضاہدہ ملہدہ فرمائے کہ سوچئے تو غور کیجے غور کرنے کی ہے بات سوچئے تو غور کیجے غور کرنے کی ہے بات پلدے میں کیوں اس قدر ہے قاتل زہرہ کا نام مسلحت کیا ہے کسی کی یہ وہی جانے فقط مسلحت کیا ہے کسی کی یہ وہی جانے فقط علم میں سب کے مگر ہے قاتل زہرہ کا نام مسلحت کیا ہے کسی کی یہ وہی جانے فقط سوچئے تو غور کیجے غور کرنے کی ہے بات پلدے میں کیوں اس قدر ہے قاتل زہرہ کا نام مسلحت کیا ہے کسی کی یہ وہی جانے فقط علم میں سب کے مگر ہے قاتل زہرہ کا نام اما یہ روادارانِ ملت کیا بتائیں گے تمہیں میں بتاتا ہوں عمر ہے قاتل زہرہ کا نام یہ روادارانِ ملت کیا بتائیں گے تمہیں ملت کیا بتائیں گے تمہیں مسلحت کیا ہے کسی کی یہ وہی جانے فقط علم میں سب کے مگر ہے قاتل زہرہ کا نام یہ روادارانِ ملت کیا بتائیں گے تمہیں میں بتاتا ہوں عمر ہے قاتل زہرہ کا نام فلا کی نہ شرکت ہو میری میت میں علی سے فاطمہ یہ زہرہ کی یہ وسیعت ہے فلا فلا کی نہ شرکت ہو میری میت میں علی سے فاطمہ زہرہ کی یہ وسیعت ہے اور جسے گریز ہے بی بی کی اس وسیعت سے وہ چاہے جو بھی ہو اس پر خدا کی لانت ہے جسے گریز ہے بی بی کی اس وسیعت سے جسے گریز ہے بی بی کی اس وسیعت سے وہ چاہے جو بھی ہو اس پر خدا کی لانت ہے میں ابن خطاب و ابو بکر سے ناراض ہوں میں کیا یہ شہزادی فردوس کا فرمان نہیں ہے ابن خطاب و ابو بکر سے نام لے کے کہا ہے ابن خطاب و ابو بکر سے ناراض ہوں میں کیا یہ شہدادی فردوس کا فرمان نہیں میرا مولا نہ ہوا میت عثمان شریک اس کا مطلب وہ یہودی تھا مسلمان نہیں میرا مولا نہ ہوا میت عثمان شریک میرا مولا نہ ہوا میت عثمان شریک اس کا مطلب وہ یہودی تھا مسلمان نہیں میرا مولا نہ ہوا میت عثمہ میں شریک میرا مولا نہ ہوا میت عثمہ میں شریک اس کا مطلب وہ یہودی تھا مسلمان رہی اس کا مطلب وہ یہودی تھا مسلمان نہیں اب رہی ان سے اتحاد کی بات تو مضادعہ فرمائیے بغاہ دلیل کے کچھ حسنی کا تونسا صاحب دلیل دیتا ہوں کہ داراصل شایق جی کو وہی سوچتا نہیں داراصل ہمیں یہ جتنا بھی برا معنی پڑھوں گا میں کہ داراصل شایق جی کو وہی سوچتا نہیں فرمایا ہے کتاب میں جو کردگار نے داراصل شایق جی کو وہی سوچتا نہیں فرمایا ہے کتاب میں جو کردگار نے عمل لازم ہی تھا اگر حق و باطل میں اتحاد کیوں ذلفقار بھیجی جی پر وردگان ہے لازم ہی تھا اگر حق و باطل میں اتحاد لازم ہی تھا اگر حق و باطل میں اتحاد کیوں ذلفقار بھیجی تھی پر وردگان ہے مسلم مسلم بھائی کا نعرہ ایک دلیل اور مزارمہ ہے کہ مسلم مسلم بھائی کا نعرہ ایمہ کی رسوائی ہے اب دلیل چنئے ہوا میں بات نہیں کہ مسلم مسلم بھائی کا نعرہ ایمہ کی رسوائی ہے اما پڑھئے جو قرآن میں لکھا ہے مومن مومن بھائی ہے مسلم مسلم بھائی کا نعرہ ایمہ کی رسوائی ہے مسلم مسلم بھائی کا نعرہ ایمہ کی رسوائی ہے پڑھئے جو قرآن میں لکھا ہے مومن مومن بھائی ہے مسلم مسلم بھائی کا نعرہ ایمہ کی رسوائی ہے مسلم مسلم بھائی کا نعرہ ایمہ کی رسوائی ہے اور پڑھئے جو قرآن میں لکھا ہے مومن مومن بھائی ہے ولایت اہلی پر بحیثیں ہو رہی ہیں ولایت اہلی بحیثیں ہوتی ہیں کوئی کہتا واجب ہے کوئی کہتا مستحب ہے حالانکہ نہ یہ واجب ہے اور نہ یہ مستحب ہے اگر واجب ہوتی تو اس کی قضاء ہوتی قبلہ یہ قبلہ تشریف فرمائے واجب کے عقاد بھی مقرر ہیں نماز واجب ہے تو پانچ وقت اس کی عقاد یہ نہیں کہ آپ جنبال نماز پڑھتے رہیے زور اثر کی ایسا کچھ نہیں ہے تو واجب اور روزے رمضان میں واجب ہیں مستحبات جتنے چاہے بچا لائیے لیکن مستحب وہ ہے کہ جس میں آپ عمل کیجئے تو ثواب ہے نہ کیجئے تو کوئی سوال نہیں ہے قبلہ سرز کر رہا ہوں اس لیے ولایت اہلی نہ تو اس کو واجب کہا جا سکتا ہے اور نہ مستحب کہا جا سکتا ہے اب مضافہ ہے کہ علماء کی موجودگی میں اس کر رہا ہوں مضافہ ہے کہ اگر علی کی ولایت نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے اگر علی کی ولایت نہیں تو کچھ بھی نہیں ہمیں یہی تو آئے بلک کا صاف مطلب ہے اگر علی کی ولایت نہیں تو کچھ بھی نہیں یہی تو آئے بلک کا صاف مطلب ہے مجلی حروف میں یہ مسجدوں پر لکھوا دو نماز روزہ ہے واجب غدیر عوجب ہے جلی حروب میں یہ مسجدوں پر لکھوا دو جلی حروب میں یہ مسجدوں پر لکھوا دو اگر یہ نہ ہو تو واجبات حرام ہو جائے واجب پر واجب ہے قبلہ موجود ہے یا عوجب ہے یہ واجب پر واجب ہے اگر علی کی ولایت نہیں تو کچھ بھی نہیں یہی تو آیا ہے بل لکھ کا صاف مطلب ہے جلی حروب میں یہ مسجدوں پر لکھوا دو نماز روزہ ہے واجب غدیر عوجب ہے نماز روزہ ہے واجب غدیر عوجب ہے اور مضالح فرمائے آج کل تقلیت پر ہی بیسے چل نہیں مضالح فرمائے ہمیں تو لوگ اخباری کہتے ہیں پرحال اتحاس کروں مضالح فرمائے کہ اہم ولایت حیدر ہے جس کی نظروں میں اہم ولایت حیدر ہے جس کی نظروں میں ہر ایسے شخص کی تائید ہم بھی کرتے ہیں اہم ولایت حیدر ہے جس کی نظروں میں ہر ایسے شخص کی تائید ہم بھی کرتے ہیں اصول دین میں فتموں کے ہم نہیں قائل فروہ دین میں تقلید ہم بھی کرتے ہیں اصول دین میں فتموں کے ہم نہیں قائل اصول دین میں فتموں کے ہم نہیں قائل فروہ دین میں تقلید ہم بھی کرتے ہیں ہمیں نئی معلوم کے رکوں میں کہا تک جھکیں اور پیلی ہتیلی کہا رکھیں اور کتنے فاصلے پر رکھیں پیر کتنے فاصلے پر نہیں معلوم اس میں ہم تقلید کرتے ہیں ہم آپ سے مسائل پوچھ لیں گے لیکن آپ کہیں کہ خدا دو ہیں تو نہیں مانیں گے اور اصول دین میں امامات امامات سے متعلق کوئی فتوہ ہوں نہیں مانیں گے چاہے وہ قمد انجیر کا ماتا ہو یا کوئی اور عدداری کا طول طریقہ ہو تو فروہ دین میں اصول دین میں فتوہوں کے ہم نہیں قائل فروہ دین میں تقلید ہم بھی کرتے ہیں ہمیں ایک اور فقیح ہے سنت یافتہ مددہ ہمارے کہ سنت فقیح کی بخشی ہے جس کو سربرنے سنت فقیح کی بخشی ہے جس کو سربرنے وحی بسولو آخر مل جائے تقلید سنت فقیح کی بخشی ہے جس کو سربرنے وحی بسولو آخر مل جائے تقلید ہمیں حسینیوں کے لئے کربلا سے محشر تک حبیب ابن مظاہر مل جائے تقلید حسینیوں کے لئے کربلا سے محشر تک حسینیوں کے لئے کربلا سے محشر تک حسینیوں کے لئے کربلا سے محشہ تک حبیب ابن مظاہر ملجہ تقلید عزیزاد میں تو اس کا کفارہ ادا کر رہا تھا جو یہاں ہو چکا تھا شروع میں بہرحال اب شاہدادی معاف فرمائے ہم لوگوں کو کہ ہم لوگوں کی تھوڑی سی ہاں لیکن جو کہ وہ نیتوں کو جانتی ہیں کفارہ ادا کر دیا وہ بہرحال کچھ بھی ہو ہمارا دل تو بجا بجا تھا نا تو ہمیں تو خوشنودی معصومہ حاصل کرنا دی بہرحال بہت ہی عدب و اعترام کے ساتھ درخواست کرنا ہوں علی جناب ناصر جرولی صاحب کی خدمت مجھشیب دائیں اور اپنے کلام